باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین تاکہ وہ اس کو بروے کار لاکر خدا کے بیدوں کو جان سکے پہ جان سکے اور اس کے نیک بندوں میں شمار بھی ہو سکے آج اسی کا منخوضے خاطر رکھتے ہوئے ہم اکل فہم اور فراسل کا تھوڑا سا استعمال کریں گے اور دیکھیں گے کہ خدا کا پاکلام کس طرح میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے اور کس لحاظے ہم اس کے بروے کار رکھتے ہوئے خدا کے نیک بندوں میں شمار بھی ہو سکتے ہیں تو لہذا ہم آج ایک ایسے نقطے پر بات کریں گے ایسے الفاظ کو دیکھیں گے ان پر تھوڑا سا گوھر و خوز کریں گے جو کہ عام روز مرہ زندگی کے اندر ہم ان کا استعمال بھی کرتے ہیں ان کو اپنے الفاظ کی صورت میں ادا بھی کرتے ہیں اور ان سے کسی نہ کسی صورت میں مارا واسطہ بھی ضرور وہ پڑھتا دکھائی دیتا ہے لیکن تھوڑا سا باریک بینی کے ساتھ اس کا ضرور مطالعہ کریں گے کہ آہر یہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں یہ کلام پا کے روشنے میں کس طرح میری اور آپ کی رہنمائی کرتے ہیں اور ہم اپنا جو زمینی سفر ہے اور آسمانی سفر اس کو اچھے طریقے سے کس طرح بنا سکتے ہیں یہ الفاظ ان کو بروے کا رکھتے ہوئے تو لہذا ہمارا جو آج کا موضوع وہ نہایتی دلچسپ اپنی اہمیت کا حمل اور میری اور آپ کی زندگی کے ایک نہایتی اہم حصہ بھی وہ دکھائی دیتا ہے لہذا جو ہمارا آج کا موضوع وہ ہے مسیحی شاگیدی میں تجربہ اور اس کی اہمیت ہے ہم دیکھیں گے ہم نے اپنے پچھے لیکچس کے اندر بڑے خوبصورت انداز کے اندر اور بڑی باریک کے لحاظے ہم نے جو شاگیدیت کی اعتباس سے جانا ہے کہ مسیحی شاگیدیت کے اندر جو شاگیدیت کا رتبہ ہے اس کا مقام جو لیول ہے وہ کس لحاظے تو لہذا آج اسی کی روشنی میں مزید جانے کے جو مسیحی شاگیدیت کے اندر جو تجربہ ہوتا ہے وہ کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور تجربہ بھی دو قسم کا ہوتا ہے آئی یہی چیز کیا ہے اب تفصیل کے جانے کی کوشش بھی کریں گے تو لہذا لیکچس شروع کرنے سے کبھر میری آپ سے بھی سیب درخواست بھی ہے جو نئے لوگ آنے والے ہیں یا آئے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میری ان سے درخواست ہے کہ چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک و شیئر بھی ضرور کیجئے گا تاکہ اس طرح کی آنے والی معلوماتی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچتی بھی رہے اور میری اور آپ کی رہنمائی کا سبب بھی وہ بنتا رہے ہیں تو جیسے کہ ہم نے اپنے تاروں میں دیکھا ہمارا جو آج کا موضوع وہ مسیحی شاگیدیت میں تجربہ اور اس کی اہمیت ہے اب ان الفاظ کو پہلے تھوڑا سا جانے کہ ان کے پسے منظر کے ان کے بیگرونڈ کو تو پھر بہ آسانی طرح سے کلام پاک کے روشنی میں ہم ان بیدوں کو جان سکیں گے اور پہچان سکیں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو لفظ وہ مسیحی آتا ہے یعنی جو مسیح کو ماننے والے وہ مسیحی کہلاتے ہیں یہ تو سیمپل سی بات ہے یہ تو بالکل سادہ سے لفظوں میں ہے مسیحی کسے کہتے ہیں یعنی وہ جو مسیح خدامت کو اپنا نجات دیندہ قبول کرتے ہیں وہ مسیحی کہلاتے ہیں یعنی مراد کے اسطلاحی طرح پر بات کی جائے کہ مسیح کی تعلیمات کو عملی جامعہ دینے کی جو کوشش کرتے ہیں وہ مسیحی کہلاتے ہیں یہ سادہ سے لفظ اس پر سے منظر کو ظاہر کرتا یا اجاگر کرتا دکھائی دیتا بھی ہے اب دوسرے نمبر پر ہمارے پاس لفظ شاگیدیت کا یعنی لفظ جو شاگیدیت سے تعلق رکھتا ہے جسے انگریزی کے اندر ڈسائپلشپ بھی کہتے ہیں اردو کے اندر شاگیدیت کے نام سے بھی پکارتے ہیں یہ لفظ شاگید سے تعلق رکھتا ہے اس کا جو تعلق شاگیدیت کا اور شاگید کا آپس میں نہایتی گہرا اور نہایتی امیق جڑا ہوا ہے اب اس کا جو مطلب ہے لفظی اعتبار سے وہ سیکھنے والا یا تعلیم حاصل کرنے والا یا کہلے کہ استاد کی ہاں میں ہاں ملانے والا اسے شاگید کا نام دیا جاتا ہے یا شاگید کے لقب سے اس کو پکارتے بھی ہیں شاگید کے معنی میں سمجھا جاتا ہے یا شاگید کے اعتبار سے اس کو معنی وہ دیا جاتا بھی ہے اب یہ دونوں لفظوں کا ہم نے کیا کر لیا اس کا معنی دیکھ لیا ہم نے اس کے معنی کو سمجھ لیا اب دیکھتے ہیں جو تیسر لفظ ہمارے پاس ہے وہ تجربہ ہے اب یہ جو تجربہ لفظ اردو زبانوں کا اندر ایک ہی ہے جب انگریزی زبان میں اس کو جو ٹرانسلیڈ کرتے ہیں اس کو ترجمہ کرتے ہیں تو یہ دو قسم کے تجربات ہمارے سامنے آتے ہیں ایک تجربہ ایکسپیرینس کے اعتبار سے آتا ہے اور ایک تجربہ ایکسپیریمنٹ کے اعتبار سے آتا ہے اب ان دونوں کا جو فرق نہایتی واضح الفاظ میں ہوتا ہے اور یہ ہے نہایتی ایک دوسرے سے موتوی انداز میں اپنا اپنا میار اور لیول بھی دکھائی دیتے وہ نظر آتے ہیں اب ان الفاظ کے پاس منظر کو جاننے کے لیے اب جو تجربہ ہے نا بطور جو ایکسپیرینس کے اعتبار سے ہے اب اس کا جو مطلب ہوتا ہے اردو زبانوں کے عدب کے اندر وہ ہے مہارت حاصل کرنا یا کسی بھی فن کو سیکھنے کے اعتبار سے ہوتا ہے وہ فن حاصل کرنے کے اعتبار سے ہوتا ہے یا استاذ سے کچھ مہارت حاصل کرنی استاذ سے کچھ مواد حاصل کرنا استاذ سے کچھ عملی طور پر وہ سیکھنے کے اعتبار سے کہا ہے وہ تجربہ جسے آپ ایکسپیرینس کے نام سے پکارتے ہیں یا جانتے بھی ہیں یہ تجربہ ایک یہ چیز ہے ایک تجربہ ایکسپیریمنٹ کے طبع سے ہے جو سائنسدان حضرات اس کو بہت سانی جو سائنسدان کا سے تعلق رہتے ہیں وہ بہت سانی طریقے سمجھیں جب لیبارٹری کا اندر کچھ چیز پر تحقیق کی جاتی ہے تو وہاں پہ ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے جسے اردو کے اندر تجربے کرامسی پکاتے ہیں یعنی اب اس ایکسپیریمنٹ کا جب اردو میں ترجمہ وہ تجربہ ہی ہے اب اس کا جو لوگوی مطلب ہے وہ کہہ تلاش کرنا یا ڈونڈنا کہلیں یا کھوج لگانا کہلیں جسے انگریزی میں آپ سرچ کہتے ہیں اب یہ دو جو الفاظ یہ اپنے اپنے اعتباس سے پہچانے جاتے ہیں ان کو اپنے اپنے نام اور اپنے اپنے بیگرونڈ کے اعتباس سے اپنی اہمیت وہ حاصل دکھائی دیتی ہے اب ہم نے دیکھ لیا تجربہ کیونکہ ہمارے جو موضوع آج کا جو تجربہ ہے نا یہ بڑی اہمیت کا حامل بھی ہے ہم نے ان کو دونوں طریقوں سے سمجھنا ہے کہ ایکسپیرمنٹ کیا ہوتا ہے ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے تجربہ جو مہارک کے طور پر ہوتا ہے تجربہ جو تلاش کے طور پر ہوتا ہے اب یہ کیا ہے ان دونوں کا ہم نے کیا فرق واضح کرنا وہ ضروری ہے ہم نے تینوں الفاظ کے بیگرونڈ کو جان لیا ہے یعنی جو ہمارے موضوع کے اندر مسیحی شاگردیت اور تجربہ اب یہ تینوں الفاظ جان لیے اب کیوں تھا جو لفظ اہمیت ہے ہم اپنے موضوع کے لیکچر کے آخر میں اس کو دیکھیں گے اب اس کی اہمیت وہ کہہ دے جسے انگریزی کے اندر امپورٹنس یا ویلیو کے نام سے پکارتے بھی ہیں اب سب سے پہلے ہم جانے کے جو ایکسپیرمنٹ ہے یعنی تجربہ کی جو ایک قسم انگریزی کے اندر ایکسپیرمنٹ کے نام سے پکارتے ہیں جس کا مطلب تلاش کرنا کھوج لگانا سرچ کرنا یا ڈونڈنا ہے اب ڈونڈنے کے تباہ سے کیا ہے یعنی اصلیت کو ڈونڈنا یعنی حق اور سچ کو تلاش کرنا نیکی اور بدی میں فرق کرنا وہ کیا وہ تلاش ہوتا ہے یا کیا سچائی کی کھوج لگانا سچائی کو تلاش کرنا یا سچائی کو جاننے کے لیے کچھ تجربات سے گزرنا پڑتا ہے اب وہ جو تجربات ہے کلام پاک کی روشن میں میں اور آپ مل کر جاننے کی کوشش بھی کریں گے تو لہٰذا اس ایکسپیریمنٹ کو جاننے کے لیے اس تجربے جو تلاش کے طور پہ ہے سچ کے طور پہ ہے اب تلاش کس کو کرنا ہے ہم نے حقیقت کو کرنا ہے ہم نے کہا کرنا ہے خدا کی وہ عبدیت باتوں کو ہم نے کرنا ہے خدا کی عبدیت کو تلاش کرنا ہے خدا کی عبدیت کا ہم نے خوج لگانا ہے اب وہ خوج کیا لگانا ہے اب وہ جو خوج لگانا ہے وہ ایکسپیریمنٹ ہے یعنی ہم نے کہا کرنا ہے ایک سفر شروع کرنا ہے کس کا حقیقت تک جاننے کے لئے ہم نے حقیقت کو پانا ہے ہم نے اصلیت کو پانا ہے اب وہ حقیقت تک اصلیت تک جاننے کے لئے جو عمل ہم کریں گے جسے پروسس سے گدریں گے اسے تجربہ یا ایکسپیریمنٹ کے نام سے پکارتے ہیں اب یہ جو ایکسپیریمنٹ ہے یا یہ جو تجربہ ہے اب کلام پاک کی روشنیمم جانیں گے مقدس لوکا کی انجید اس کا پانچمہ باب اور اس کی سترمی آئے سے دیکھیں گے اب اس ایکسپیریمنٹ کی جو ایکسپیریمنٹ ہے اس کی جو تشریح ہوتی ہے کلام پاک کس انداز میں کرتا دکھائی دیتا ہے تاکہ ہم اس کو جان سکیں پہچان سکیں اور یسو مسیح کی جو حقیقت اصلیت باتیں ہیں ان کو جان کر خدا کے نیک بندوں میں شمار بھی ہو سکیں تو لہذا ہمارا جو آج کا پہلا جو حوالہ ہے وہ ہے مقدس لوکا کی انجیل اس کا پانچمہ باب اور اس کی سترمی آئے سے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں شفاہ مفلوج والی جو اگزیمپل ہے مثال ہے اب یہ جو بندہ جو مفلوج ہوتا ہے یہ معذور ہوتا ہے اور یہ شفاہ حاصل کرتا ہے یسو مسیح تھے مگر یسو مسیح کیا ہے وہ حقیقت کا سرچشمہ ہے یعنی اب یہ بندہ مفلوج ہے disable ہے معذور ہے چلنے پھلنے سے کاثر ہے لیکن اب کیا کر رہا ہے وہ حقیقت کی تلاش کرنے کی کوشی کر رہا ہے یعنی اب تجربہ کر رہا ہے experiment کر رہا ہے کس پر کر رہا ہے یسو مسیح پر کر رہا ہے یسو مسیح کیا ہے حقیقت کا سرچشمہ ہے اب یہ بندہ یہاں پہ بیٹھا ہوئے اس کا کچھ نہیں پتا بس اتنا سن لیا کہ یسو مسیح دنیا میں آ چکے ہیں اب یہ کیا ہے اب یسو مسیح پر experiment کر رہا ہے اب وہ experiment کیا کر رہا ہے اب وہ تجربہ کر رہا ہے حقیقت کو جاننے کا اب وہ حقیقت کو تلاش کرنے کا تجربہ کر رہا ہے اور یہاں سے اس کا صفحہ شروع گیا ہے اور وہ یسو مسیح تک جاننے کے وہ کوشش کرتا ہے اب ایکسپیرمنٹ دیکھتے ہیں یہ کس طریقے سے ہوتا ہے یعنی مقدس لوگا کی جس کا پانچوہ باپ اور اس کی سترویں آئیس سب جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہتر ہی تک کہ ہمیں ایکسپیرمنٹ کی نظر وہ تشریح نظر آتی ہے تو کلام پاک میں بیان کیا گیا ہے ان دنوں میں ایک دن وہ تعلیم دینے بیٹھا کون یسو مسیح تو فریسی اور علمائے شرعہ پاس بیٹھے ہوئے تھے جو جلیل اور یہودیہ کے ہر قسمہ اور ییرشلم سے آئے ہوئے تھے اور خدامت کی قدرت شفا بکشنے کو اس کے ساتھ تھی اور دیکھو کہ کئی مرد ایک شخص کو جو مفلوج تھا مفلوج کا مطلب تھا یعنی جو چلنے پھرنے سے کسر ہوتا ہے معذور ہوتا ہے اب یہ بندہ کی یہ مفلوج ہے چار پائی پر لائے اور چاہتے تھے کہ اسے اندر لاکر اس کے آگے رکھیں کس کے آگے یسو مسیح کے آگے مگر خجوم زیادہ ہے دروازے سے وہ انٹر نہیں ہو سکتے ہیں وہ بندہ چلنے پھرنے سے کسر ہے لہذا یہ جو سارا سیاکو سباک ہے ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرے کہ ایک تو بندہ کیا وہ چلنے پھرنے سے کسر ہے یسو مسیح کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اس دروازے پہ خجوم میں رسے ہو یہاں پہ انٹروں نے کلی جگہ ہی نہیں ہے وہ چار پائی کیسے لے کے آتے ہیں اب یہ ساری چیزیں یہاں پہ نوٹ کرنے والی ہیں چار پائی پر لائے اور چاہتے تھے کہ اسے اندر لاکر اس کے آگے رکھیں کیوں رکھیں تاکہ وہ شفاہ سکرنا چاہتا تھا مگر خجوم کے سبب اسے اندر لے جانے کی راہ نہ پائی اندر لے جانے کی راہ نہ پائی خجوم زیادہ تھا دروازے میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں چاروں طرف کے ہے یسو کے عیدگز لوگ کھڑے ہیں یسو کی باتیں سن رہے ہیں عبدیت کی باتیں سن رہے ہیں یسو پر کہہ ہے ان کی جو تعلیمات ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں اب یہ جو ایکسپیرمنٹ ہے ایک نئے انداز سے کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں تاب کوٹھے پر چڑھ گئے اور خپروں میں سے اسے چار پائی سمیتر نیچے یسو کے سامنے اتار دیا اکثر کا جو پرانے وقت میں جو ہوتے تھے دوسرا مکان کمرے ہوتے تھے وہاں پہ کیا ہوتا تھا وہ ایک رستہ رکھا ہوتا تھا تب کسی بھی ایمرجنسی میں کہہ اس کو استعمال کیا جاتے اب وہ جو خپروں والا جو معاملہ ہے اب وہی چیز کے استعمال کی جا رہی ہے اب دروازے میں تو ان کو رستہ نہیں ملا مگر انہوں کے چھت سے کیا کیا اس رستے میں سے اس چار پائی کو کہہ یسو کے آگے آکے وہ رکھ دیا ہے اب ایکسپیرمنٹ یہ کر رہے ہیں سارے کے سارے کیونکہ ان کو جگہ نہیں ملی انہیں تجربہ کیا تلاش کیا کیا ہے اب یہ رستہ باندھ ہے تو دوسرے رستے کی طرف سے ہم یسو کو دیکھ سکتے ہیں یسو پر تجربہ بھی کر سکتے ہیں اب تو کھوٹے پر چڑ گئے اور خپروں میں سے اسے چار پائی سمیت بیچ میں یسو کے سامنے اتار دیا اس نے ان کا ایمان دیکھ کر کہا اے آدمی تیرے گناہ معاف ہوئے تیرے گناہ معاف ہوئے اب انہوں نے کیا کیا ایک دروازہ باندھ ہے جہاں سے انٹری گیٹ کہتے ہیں وہ باندھ ہے حجوم کی وجہ سے وہاں سے گزرنے کے لئے رستہ ہی نہیں ہے اب انہوں نے کہا ایک ایک ایکسپیرمنٹ کی ہے ایک نئے انداز کے اندر ہے انہوں نے چار پائی اٹھایا ہے اور خپروں کے ذریعے وہ کیا کیا ہے یسو قسم نے لکھ دیا اور یسو مسیح نے کیا کیا ہے اس تجربے کی وجہ ہے کہ ان کا ایمان وہ مضبوط ہے یہ سچائی کی تلاش کرنے کے لئے یہاں بھی آئے ہیں یہ سچ کو جاننے کے لئے یہاں پہ ہیں یہ خدا کی عبدیت کو دوننے کے لئے یہاں پہ ہیں یہ خدا کی عبدیت کو اس کی وحدہ نیت کو اور اس کی حقیقت تک خوج لگانے کے لئے یہاں پہ آگے دروازہ بند ہے انہوں نے دوسرے رسے سے کیا کیا ہے اوپر سے کیا کیا ہے چار پہ کوئی یسو قسم کے آگے رکھ دیا ہے اور ان کا تجربہ وہ کامیاب ہو گیا اور اس کے عوض کیا ہوا وہ جب تجربے میں کامیاب ہو گئے ہیں تجربے میں کامیاب کہ عوض کیا ہوا تو یہ سنے کیا کیا ہے اس نے ان کا ایمان دے کر کہا کہ اے آدمی تیرے گناہ مواف ہو گئے یعنی انہوں نے کیا کیا ہے اپنے تجربے میں کامیابی حاصل کر لی انہوں نے اس ایکسپیرمنٹ میں کہا ہے وہ سکسس حاصل کر لی ہے اور اس کی کامیابی کی عوض کیا ہے یہ سنے ان کے کے لئے تیرے گناہ مواف ہو گئے یعنی وہ مفلوج کے معذور سے وہ جاتا رہا یہ ہے ایکسپیرمنٹ یہی بات دیکھیں تو مسیحی شاگیدیت کے اندر یہ جو ایکسپیرمنٹ ہوتا ہے تجربہ ہوتا ہے یعنی کھوج لگانے کے اعتبار سے سچ کو جاننے کے اعتبار سے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور ہم نے اس صفائے مولوج جو تمثیل ہے اس مثال کے ذریعے اس ایکسپیرمنٹ کے تجربہ کیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا حقیقت کو تلاش کرنے کے دوسرا رست احتیار کر لیا اور جب انہوں نے یسو مسیحیٰ ان کا ایمان دیکھتا یسو مسیحیٰ نے کیا کریا ہے یہ عبدیت تک پہنچ چکے ہیں انہوں نے عبدیت کو جان لیا ہے انہوں نے اصلیت کو جان لیا ہے ریالیٹی کو پہچان لیا ہے اور اس کے عوض ان کو کیا کیا وہ شفاہ مل جاتی ہے اور یسو مسیحیٰ کہتا ہے یا تیرے گناہ موافوے اب اس اعتبار سے ہمیں اس کا ایکسپیرمنٹ کا تجربہ یہاں سے ہونا وہ لازمی سمجھ جانا چاہیے کہ یسو مسیحیٰ کی زندگی کے اندر اگر ہم نے اس کا جو شاگردی احتیار کرنی ہے ہم نے شاگرد کا رتبہ پانا ہے تو اس کے اندر ایکسپیرمنٹ کو ہونا بڑا بھی وہ ضروری ہے اب یہی بات مزید دیکھتے ہیں مقدس لوکا کی انجلس کا پانچمہ باپ اور اس کی بارویں آئیسے دیکھتے ہیں جب اس کی بارویں آئیسے دیکھتے ہیں تو شفاہ مبروس والی مثال تمثیل میں ملتی ہے جو کہ اس ایکسپیرمنٹ کے مزید دلیل دیتی ہیں اس ایکسپیرمنٹ کی مزید تشریح کرتی ہیں جو کل میری اور آپ کی زندگی کے لئے نہایتی ضروری اور زندگی میں اپنی اہمیت کی حامل وہ دکھائی دے دی ہے تو اس کی بارویں ایسے مزید پڑھتے ہیں اور اس ایکسپیرمنٹ کو مزید سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور جب وہ ایک شہر میں تھا تو دیکھو ایک آدمی سراپے مبروس یسو کو دیکھ کر موہ کے بل گرا اور اس کی منت کر کے کہنے لگا کہ اے خداوت اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے اب اس نے کیا کیا اس بندے نے کیا کیا یہ نپاک بندہ ہے یہ نپاک ہے اب اس بندے نے کیا کیا تجربہ کیا ہے اور وہ کیا کیا یسو مسیح کے آگے گھٹنوں کے پر جھک چکا ہے موہ کے بل گر پڑا ہے اور یسو مسیح سے التجاہ کرتا ہے اب وہ تلاش کر رہا ہے کس کو حقیقت کو کر رہا ہے اب وہ کھوج لگا رہا ہے کہ واقعی یہ مسیحہ میرا ہی ہے واقعی یہ مسیحہ جس کا میں انتظار کرنے والا تھا اب یہ وہی مسیحہ جس کے وسیلہ سے خدا کی عبدی بادشاعت کی جہاں پہ مجھ پر ظاہر ہونا وہ ضروری ہے اب وہ اس کا چیز کا وہ کھوج کر رہا ہے اب اس کی وہ تلاش کر رہا ہے سرچ کر رہا ہے حقیقت کے اعتبار سے اور اس بندے نے کیا کیا ہے جب یسو وہاں سے گزرے شہر میں سے تو ایک بندہ کہا ہے وہ سر سے لے کر پہنچ کر ناپاک ہے اور اس نے کیا کہ یہ اپنے آپ کو یسو کے آگے موہ کے بل گرا دیا ہے یہ اس کا تجربہ ہے یہ اس کی ایکسپیریمنٹ ہے یہ حقیقت کو تلاش کرنے میں اس کی مدد کر رہی ہے یہ حقیقت کو جاننے میں ریالٹی کو پہچاننے میں خدا کی عبدیت کو جاننے میں یہ اس کا تجربہ اپنی احمیت کا حامل بھی ہے اور آگے دیکھتے ہیں اور اس کی منت کر کے کہنے لگا کس کی یسو مسیح کی کہ اے خداون اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاحب کر سکتا ہے اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا میں چاہتا ہوں تو پاک صاحب ہو جا اور فورا اس کا کوڑ جاتا رہا یعنی اس بندے نے تجربہ کیا ہے وہ بندہ تجربے سے گزرا ہے اس بندے کا تجربہ کامیاب ہو گیا اور تجربہ جب کامیاب تو وہ قانون بن جاتا ہے اور یہ قانون میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے کہ جب بھی مسیح کے نام میں ہم تجربہ کرتے ہیں جب بھی مسیح کے نام میں کوئی ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو ہمیشہ کامیابی ہی ملتی ہے اور اس کامیابی کے لیے ایمان کا بڑا ہونا وہ ضروری ہے تو یہی وہ کہتا ہے تو پاک صاحب ہو جا اور فورا اس کا کوڑ جاتا رہا ہے اور اس نے اسے تاقید کی کہ کسی سے نہ کہنا مگر نظر گزران جو موسیٰ نے ان کی گواہی کے لیے مقرر کی تھی اب یہ جو ایکسپیریمنٹ اس بندے نے کیا تھا یہ جو تجربہ کیا تھا یہ اس کی زندگی کے لیے میرے اور آپ کے ایمان کے لیے میری اور آپ کی زندگی میں کامیابی کا نہایتی مشعل راہ بھی ہے یہ چراغ بھی ہے یہ روشنی بھی ہے اور اس بات کی تصدیق ہمیں اس بات سے مل جاتی ہے کہ واقعی مسیح شاگیدیت کے اندر ایکسپیریمنٹ بڑی ایمانیت کا حامل بھی ہے اور اس کے ذریعے ہی ہم اپنے ایمان میں تقویت پاتے ہیں اور اس کی ذریعے ہی خدا کی حقیقت کو جانتے ہیں اور اس کے ذریعے ہی یسو مسیح کو پہچانتے ہیں کہ واقعی وہ میرا اور آپ کا نجات دین دا ہے ان دونوں واقعات کی روشنی میں بڑی تفصیل کے ساتھ جانا اور پہچانا بھی ہے کہ تجربہ کسے کہتے ہیں یعنی ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں اور مسیحی شاگیدیہ کے اندر اس کا ہونا بڑا ہی وہ ضروری ہے اب اس لحاظ سے ہم نے مزید ایک حوالہ لیتے ہیں مقدس متی کی انجیل اس کا نوہ باپ اور اس کی ستائیسویں آیسے دیکھتے ہیں اور مزید یعنی دو نابیناوں کا بینا کرنا یسو مسیح کا یہ بھی ایکسپیریمنٹ کہہ ہے ان بندوں کا میرے اور آپ کی ایمان کی تقویت کا سباب بھی بنتا دکھائی دیتا ہے اب یہ جو تیسرا والہ اس ایکسپیریمنٹ کی اس تجربے کی اہمیت کو اس کی افادیت کے اس کی جو ویلیو ہے وہ اجاگر کرتا دکھائی دیتا ہے اور مسیحی ایمان کے مطابق ایکسپیریمنٹ مسیح شاگیدیت میں ہونا بڑا ہی وہ ضروری دکھائی دیتا ہے یعنی مقدس متی کی انجیل اس کا نوہ باپ اور اس کی ستائیسویں آیسے جب یسو وہاں سے روانہ ہوا تو دو اندھے اس کے پیچھے پکارتے ہوئے آئے کہ اے دعوت کے بیٹے ہم پر رحم کر یسو مسیح گزر رہے ہیں اور دو جو بینہ جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے ان کی روشنی آنکھوں کی باند ہو چکی ہے اب وہ تجربہ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یسو مسیح کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اور لفظ پکار رہے ہیں اپنے لبوں سے اقرار کریں اے دعوت کے بیٹے ہم پر رحم کر اور جب وہ گھر پہنچتے وہ اندھے اس کے پاس آئے یعنی وہ یسو کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور یسو گھر میں داہر ہوتا ہے وہ بھی اس کے پیچھے آ جاتی یہ تجربہ ہے یہ ایکسپیریمنٹ ہے انہوں نے صرف موہ سے اقرار کر وہاں پر رکنے گئے بلکہ آگے چلنے کا پروسس کیا وہ شروع کیا ہوئے تاکہ حقیقت کو پہچان سکے یسو نے ان سے کہا کیا تم یقین کرتے ہو کہ میں یہ کر سکتا ہوں اب اس بات کو نوٹ کرنے والی یہ ایکسپیریمنٹ کہا ہے ایکسپیریمنٹ کا جو بنیادی بیک مون ہے نا اب یہاں پہ شروع ہو چکا ہے کیا میں یہ کر سکتا ہوں وہ بولے ہاں اے خداود اب یہاں پہ کہ ایمان ان کو کہہ اس تجربے سے گزار رہا ہے اب ان کا جو ایمان اس پروسس سے وہ ان کو گزارنے پر مجبور کر رہا ہے اور یہی ایمان کہہ ان کی کامیابی کا زینہ بھی بن جاتا ہے یعنی وہ بولے اے خداود ہاں تو کر سکتا ہے تب اس نے ان کی آنکھیں چھو کر کہا کہ تمہارے ایمان کے موافق تمہارے لیے ہو اور ان کی آنکھیں کھل گئیں اور یسول انہیں تاقید کر کے کہا کہ حبردار کوئی اس بات کو نہ جانے مگر انہوں نے باہر جا کر اس تمام علاقے میں اس کی شہرت پھیلا دی اب یہ کیا ہے انہوں نے وہ تجربہ کیا وہ تجربے کے پروسس سے گزرے اس ایکسپیریمنٹ کو جانا اور پہچانا اور لہٰذا وہ اس ایکسپیریمنٹ میں کامیاب ہوگئے اور ان کو آنکھوں کی جو روشنہ جی وہ نصیب ہوگی اور خدا کی عبدیت کو خدا کی حقیقت کو جان لیا اور پہچان لیا تھا تو لہٰذا ان تمثیلوں کے ذریعے ان واقعات کے ذریعے ہمیں اس بات کی تصدیق ہو جاتی واقعی مسیحی شاگیدیت کے اندر کیا ہے وہ تجربہ اپنی اہمیت کا حامل ہے اور تجربے کے بغیر کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی اور یہ جو مثالیں ہیں یہ جو تمثیلیں ہیں اور یہ سمسیح اللہ بھی موارد سے جو انفاظ ہے اس بات کی ضرور تقید بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں اب ایک دوسرے جو قسم مارے پر تجربت وہ ایکسپیرینس کے اعتبار سے آتی ہے یعنی مہارد حاصل کرنے کے اعتبار سے ہے یا یہ کہلے سیکھنے کے اعتبار سے ہے یا استاذ سے کچھ مواد حاصل کرنے کے اعتبار سے ہے یا استاذ نے جو کلام خدا سے پایا ہوا ہے یا اپنے استاذوں سے سیکھا ہوا ہے وہ کہ آگے شاگیدوں میں کنورٹ کرنا ایک مہارد اسے کہتے ہیں جسے آپ فانے کے طور پر بھی جانتے ہیں دکھائی دیتے ہیں اب یہ جو تجربہ مہارد کے اعتبار سے ہے یہ مقدس لکا کی انجیلس کا بائیسوہ باب اور اس کی سترمی آئے سے جب اس کا متعلیہ کرتے ہیں تو ہمیں مزید تجربہ اردو کندر کہتے ہیں اس کی وضاحت ہمیں کرتا ہے کہ اس کا ہونا بھی وہ ضروری ہے اگر مسیحی شاگیدی کو اپنانا ہے ہم مسیحی شاگید بننا چاہتے ہیں مسیحی شاگیدی کو اپنانا چاہتے ہیں ایک تو ہم نے ایکسپیریمنٹ دیکھ لیا یعنی تجربہ کے حقیقت کو جاننا اب جو حقیقت کو جان لی آتا ہے اس پر کیا ہے وہ مہارد حاصل کرنا ہوتا ہے وہ کیا چیز ہے ہم اس کو بھی مزید دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کلام پاک کی روشنی میں کہ کس طرح اس کی اہمیت مزید واضحاتی دکھائی دیتی ہے یعنی مقدس لوکا کی اس کا باعثمہ باپ اور اس کی سترمی آیت سے ہم دیکھتے ہیں یعنی ہم مسیح یسو کا وہ واقعہ دیکھتے ہیں آخری کھانا یعنی آخری فسا اب اس کے اندر یسو مسیح کہہ ہے وہ شراکت پاک ساکرامنٹ کا متین کرتے ہیں پاک ساکرامنٹ کو مقرر کرتے ہیں جو روٹی اور میں یعنی پاک شراکت کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں یعنی سترمی آیت سے لکھا گیا اور پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے انگور کا رس کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ لائے پھر روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر انہیں دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسے دیا جاتا ہے میری یادگاری کے واسے یہی کیا کرو اور اسی طرح کھانے کے بعد یہ کہہ کر پیالہ بیت دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون کا نیا اہد ہے جو تمہارے واسے بہایا جاتا ہے اب یہ مہارت ہے اب ہر روز پاک ماس کی اندر جب بھی اتوار یا دیگر ضروری ہم اتوار کے علاوہ پاک ماس میں حاضر ہوتے ہیں اس یسو مسیح کا جو تجربہ شاگیدوں کے ذریعے ہمارے کہنے تک پہنچا ہے اب اس کا تجربہ میں اور آپ اس روٹی اور میں کی صورت میں ہم کرتے ہیں وہ جو مہارت ہم نے حاصل کی ہے اس کو دیکھتے ہیں یہ بھی اس ایکسپیریمنٹ کا ایک نئی شکل وہ مہارت کی صورت میں بھی وہ دکھائی دیتی ہے اب یہ کیا ہے اب یہاں پہ سننے والی بات یعنی روٹی توڑی اور تقسیم کی ہے یہ مہارت جو حاصل کی ہوئی ہے یہ لوگوں میں تقسیم کرنے کے اعتبار یعنی وہ یسو کا پیار وہ یسو کی محبت وہ وفاداری یسو مسیح کی وہ لوگوں میں تقسیم کرنا جو ہر روز التار کے ہم اس کے پاک بدن اور خون کی صورت میں لیتے ہیں پاک ماس کی روشن میں ہماری جو کہن حضرات ہیں وہ اس کو تجربے سے گزرتے ہیں اور ہمیں اس تجربے سے محارت حاصل کر کے وہ سلامتی دیتے ہیں اور کہتے جاؤ اور پوری دنیا کہ اس کو کہہ پیغام پھیلاؤ اب وہ جو تجربہ محارت ہے وہ اپنی اہمیت کی حمل یہاں پہ دکھائی دیتی ہے کہ یعنی یسو مسیح نے روٹی توڑی اور تقسیم کی اور موجودہ دور کے اس محارت کو دیکھیں یعنی توڑنے سے مراقعہ ہے کہ خودی کا انکار کرنا اپنی انا کو ختم کرنا نفرت کا خاتمہ کرنا اور یسو مسیح کے عبدی پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پیلانا یہ محارت ہے یہ ایکسپیرینس ہے جو ایکسپیریم پاک التار سے حاصل کرتے ہیں جو ایکسپیریم پاک التار سے حاصل کر کے ہم اپنے گھروں کو جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر اس تجربے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسیح خدا مند نے ہماری خاطر سولی پر جان دے کر ہمارے لئے عبدیت کا دروازہ کھول دیا ہمارے لئے محبت پیار اور وفاداری کا وہ عبدی اہد باندھ لیا اور ہمیں اناب کو ختم کر کے نفت کو اپنے دلوں سے ختم کر کے اس عبدی پیار کو وفاداری کو کیا لوگوں میں تقسیم کرنا ہے جس کا وعدہ یسو مسیح نے ہم سے اپنے روٹی اور میں وہ تقسیم کر کے اس کو دکھا دیا یہ تجربہ اپنی اہمیت کا حمل ہمیں دکھائی دیتا ہے یعنی ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے وہ جو ہم نے تجربہ حاصل کیا پاک التار سے یعنی اس کے عبدی پاک خون سے اور اس کے بدن سے لیا تھا اس کو کیا کرنا ہے پیار کو فروغ دینا ہے وہ تقسیم کر یعنی محبت کو بانٹنا ہے اس کے پیار کو فروغ دے کر کیا کرنا ہے اس کے عبدی شاگید ہونے کا ثبوت دینا ہے یہ محارت ہے یہ ایکسپیرینس ہے جو ہم پاک التار پر پاک ماس یعنی بدن اور خون کی صورت میں یسو کے ہم حاصل کرتے دکھائی دیتے ہیں یعنی ایک دستر خون ہے ایک پیالہ ہے اور ایک ہی روٹی ہے اور وہ پاک ماس اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے نے اس ایک پیالے ایک روٹی اور ایک التار پر رہ کر ان سب کو اس بات کی تحضیق روائی دی اور یہی تجربہ فرن محارت ہے ہم پاک التار پر حاصل کرتے ہیں دکھائی دیتے ہیں اب اس مزید کی بات کرتے ہیں مقدس یوہنہ کی انجھیر اس کا چھٹا باپ اور اس کی پچاسویں آئے سے جب اس اس کا مزید مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس روٹی اور میں کا فنی محاری یا تجربہ مزید یہاں سے ملتا دکھائی دیتا ہے یعنی اب یہاں پہ بھی میں وہ روٹی جو آسمان سے اتر رہی یعنی یہی وہ فن ہے یہی وہ محارت ہے یہی وہ تجربہ ہے جو یسو مسیح کا پاک التار پر ایک پیالے ایک روٹی اور ایک التار پر حاصل کرتے ہیں وہ محارت تجربہ لوگوں میں تقسیم کرنا ہے دنیا کے کونے کونے میں پھیلانا ہے اب یہی مقدر یوہنہ کی انجیل اس کا چھٹا باپ اس کی پچاسویں آئس سے مزید مطالعہ کرتے ہیں زندگی کی روٹی میں ہی ہوں تمہارے باپ دادہ نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے تاکہ جو اس میں سکھائے وہ نہ مرے میں وہ زندہ روٹی جو آسمان سے اتری ہوں اگر کوئی اس روٹی میں سکھائے تو ہمیشہ کی زندہ رہے گا اور جو روٹی جہان کی زندگی کے لئے میں دوں گا وہ میرا گوشت ہے اب یہی جو ہے یہ پاک التار پر اس مہارت کو حاصل کرتے ہیں اس ایکسپیرینس کو ہم کہہیں وہ بار بار دہوراتے ہیں تاکہ مسیح کے وعدوں کے لائق بن جائے اس مہارت کو یعنی ایک پیالہ ایک روٹی اور ایک التار یہ مسیحی شاگیدیت کی بنیادی لوازمات میں سے ایک ہے مسیحی شاگیدیت میں جو ایکسپیرینس حاصل کرنا ایک بہتین ذریعہ بھی ہے اور یہی ذریعہ کہہ ہے یہ ہمارے یسو مسیح کی تعلیمات کی امدہ مثال ہے کہ اس نے ہمیں نفرت کو ختم کرنے کا اپنے اندر قدورتوں کو ختم کرنے کا اور پیار محبت اور فروغ کو دے کر دنیا میں کونے کونے پھیلانے کا پیغام وہ اس بات سے ہمیں دکھائی دیتا ہے اب یہی ہم نے دیکھا یہ پاک روٹی اور میکے والے سے جو پاک التار پر ہم لیتے ہیں اور یہی کہہ یہ ہمیشہ کی زندگی ہے اب یہ کہہ یہ عبدیت سے آشنا کرواتی ہے یہ کہہ یہ یسو مسیح کی تعلیمات سے ہمیں واقف کرواتی ہے یہ یسو مسیح کی عملی زندگی تجزیہ تجربہ کرنے کا ہمیں بے تین موقع دیتی ہے اور یہ فنی مہارت حاصل کرنے کا ایک بے تین زریعہ بھی ہے تو آج ہم نے اس کو بہترین طریقے سے جانا اور پہ جانا ہے اب اس تجربے کو مقدس پترس کی زبانی دیکھتے ہیں کہ مقدس پترس کس طرح اس بات کی وضاحت کرتا دیکھائی دیتا ہے یعنی رسولوں کے عمال اس کا چوٹھا باپ اور اس کی پہلی آئیس سے جب اسیس کا متعلیہ کرتے ہیں تو ہمیں مزید اس تجربے یعنی فنی مہارت کی تصدیق ہوتی دیکھائی دیتی ہے یعنی یسو مسیح سے جو مقدس پترس نے اور دیگر رسولوں نے حاصل کیا تھا تجربہ جو اس پر ایکسپیرمنٹ کیے تھے وہ تجربہ حاصل کر لیا تھا اب وہ تجربہ کیا ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں وہ لوگوں میں بانٹ رہے ہیں وہ لوگوں کے دیوائیڈ کر رہے ہیں اب وہ کس طریقے سے کر رہے ہیں اب اس کی تصدیق بھی تجزی اور تجربے کی ہم اس پاکلام مکلوشی میں دیکھتے بھی ہیں رسولوں کے عمال اس کا چوتھا باپ اور اس کی پہلی آئے سے جب وہ لوگوں کے حج سے کلام کر رہے تو تکاہن اور حیکل کا سردار اور صدوکی ان پر چڑھ آئے کیونکہ نایت رنجیدہ ہوئے کہ وہ لوگوں کو سکھاتے اور یسو کے نظیر دے کر مردوں میں زندہ ہونے کی منادی کرتے تھے اور ان پر ہاتھ ڈالے اور دوسرے دن تک قید رکھا کیونکہ شام ہو گئی تھی مگر بتیرے ان میں سے جنہوں نے کلام سنا تھا ایمان لائے اور مردوں کا شمار تقریب پانچ ہزار ہو گیا تھا اب اس ایکسپیریمنٹ کو اس فنی مہارت کو اس ایک پیالے سے اور ایک روٹی سے اور ایک الطاع سے جو انہوں نے خاصل کی تھی اب اس کا نتیجہ دیکھ لیں انہوں نے اس پیار کو اس محبت کو اس وفاداری کو لوگوں میں تقسیم کیا تھا اور صرف مردوں کو شمار یہاں پہ گیا وہ تقریباً پانچ ہزار کے قریب تھے یہ اس فنی مہارت کا مو بھولتا ثبوت ہے جو انہوں نے اپنے استاذ سے حاصل کیا تھا تو ہم نے اس کا بقاعدہ تو ابھی شاگیت کا لقب ہم نے دیکھا تھا مانی کہ تو ابھی استاذ سے حاصل کرنا انہوں نے استاذ سے جو فنی مہارت حاصل کی تھی انہوں نے جو ایکسپیریمنٹ اپنے استاذ یعنی یسو مسیح سے حاصل کیا تھا اب ان کا دیکھیں کہ وہ جو مرد تھے وہ تقریبے پانچ ہزار تھے اب آگے ایک نئی صورت میں اس کی تصدیق ہوتی ہے کہنی آزم خنانتا اور کیافہ اور یوہنہ اور استکندریہ اور جتنے کہنی آزم کے گرانے تھے اور انہیں بیچ میں کھڑا کر کے پوچھنے لگے کہ تم نے کس قدس یا کس نام سے یہ کیا ہے تب پترس نے رون قدس سے معمور ہو کر ان سے کہا کہ امت کے سرداروں اور بزرگوں اگر آج ہم اس نئے کام کی بابا جو اس ناتو آدمی پر کیا باز بز کی جاتی ہے اور اس نے کس وسیلے سے شفا پئی تو تم سب اور اسرائیل کی ساری امت کا معلوم کہ یسو بسی ناصری جسے تم نے سلیب دی اور جسے خدا نے مردوں میں سے زندہ کیا اسی کے نام سے یہ مرد تمہارے سامنے تالوس کھڑا ہے یہ وہی پتر ہے جسے تم ممارے رد کیا اور وہ کونے کا سیرہ ہو گیا اب یہ کہہ انہ جو تجربہ اپنے استاذ سے حاصل کیا تھا جو تعلیمات جو عبدیت کی باتیں انہوں نے کی دی اب وہ سردار کہنے کے سامنے اس کا اقرار کر رہے ہیں یسو کے شاگید ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں یسو کے شاگید ہونے کا اور یسو کے اس فنی مہارکی تصدیق کر رہے ہیں جو انہوں نے یسو مسیح سے حاصل کیا تھا اور اس صورت میں وہ سردار کہنے کو بتا رہے ہیں کہ عبدیت کا رستہ یہ والا ہے حقیقت کا رستہ یہ والا ہے حقیقی شیعہ یہ ہے اور حقیقی راستہ یہ ہے جسے تم نے کہہ کہ رد کیا تھا اور وہ کونے کا سیرہ بھی بن گیا تھا عزیز ناظرین سامنے دوستوں ساتھی مسیح اسم عزیز مومنین آج ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کی تصدیق کر لیا ہے اس بات کو جان لیا ہے اور پہچان لیا ہے کہ مسیحی شاگیدیت کا تجربہ بڑی اہمیت کا حامل بھی ہوتا ہے اب اہمیت کو دیکھیں اب اس سارے لبے لباب کو ہم سمیٹھنے کی کوشش کریں تو ہمارے پاس اس بات کی وضاحت اور اہمیت آ جاتی ہے کہ مسیحی شاگیدیت کے اندر تجربہ اپنی اہمیت کا حامل ہے اور تجربہ وہی اہمیت دکھاتا ہے جو شاگیدوں نے یسو مسیح سے حاصل کی تھی اور شاگیدوں نے رسول اللہ کیا کہ آگے آنے والے نسلوں میں مدقل کی تھی اور یہی وجہ ہے کہ آج میں اور آپ پار خون جو التار پر اس کی یاد میں کرتے ہیں اس سے واقف ہے یہ اس کی اہمیت اہمیت بھولتا ثبوت بھی ہے ہم نے آج بڑی بہترین طریقے ساتھ اور سادہ الفاظ کے اندر اس بات کو پیچانا ہے اس بات کی تصدیقی ہے اور خدا کے اس بیت کو جانا ہے کہ واقعی مسیحی شاگیدیت کے اندر تجربہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اس کے بغیر نامکمل شاگیدیت کے لئے اگر آپ اس سے کچھ سیکھا ہے مزید آپ کو کوئی سوال ہے کسی بات کی سمجھ نہیں ہے کومنٹس بوکس میں کومنٹس ضرور کیجئے اپنی قیمتی رہ سے آگاہ بھی کیجئے آپ سب کا بہت شکریہ